جی پاکستان ہندہ پا ہاتھ کھڑے کر کے آپ نے تو ہے وہ تصویر بنانی یہ والی جو تصویر بنے گی یہ پوری دنیا میں جائیں پاکستان ہندہ پا انتہاب سندی ہندہ پا انتہاب سندی ہندہ پا ابھی آپ سے بہت ہی جو شیلے میرے کامریٹس آتی تیمور رحمان جو ہے وہ خطاب کریں گے دو سے تین منٹ کا خطاب میری گزارش ہوگی کیونکہ اور بھی ہمارے گوست ہیں جنگوں نے بات کرنی ہے تو تیمور رحمان آپ سے بات کریں گے بات سرہ غور سے سننی ہے بات سننے والی ہوگی سلام علیکم دوستوں سب سے پہلے تو میں اپنے بھائی اپنے دوست اپنے کامریٹ سینکسن سلامت کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جس دلیری سے انہوں نے ناظر ہے اس کیمپ کو آرگنائز کیا ہے مگر آج کے جو نعرے انہوں نے لگائے ہیں تالیبان کے حوالے سے قائدہ حق کے حوالے سے مذہبی انتہاب مغردی کے حوالے سے کہ جہال نہیں یہ تو ایک بھتنا ہے یہ تو فساد ہے ان فساد کی جو انہوں نے نبائیدے کی نشانتو ہی کی ہے اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ ان کی لئے بربور تالیہ ہونا چاہیے اگر ہماری قائدین میں اس قسم کی جنت ہوتی اس قسم کی وسیع و قلب سوچ ہوتی اس قسم کیا نتہ نظر ہوتا تو آج پاکستان کو کمی بھی قبرین اسن کی جو Convergence ہیں ان کا سانہ نہ کرنا پڑتا جو یہاں پہ مندق تباہ ہوئے ان کا سانہ نہ کرنا پڑتا یہاں پہ اقلیتوں کی طرف عمل جو ظلم ہے ان کا اقلیتوں کی خلافظہ کرنا پڑتا ان انتہاب پسندوں نے اقلیتوں کے خلافظور Inte کیے انہوں نے سب کے خلافظورن کیے انہوں نے مسلمانوں کے خلافظورن کیے انہوں نے یونیورسٹیوں کے ادر پب تبا کے کروائے انہوں نے مسجدوں کے در پاپ دوا کے کروائے انہوں نے بازاروں کے در پاپ دوا کے کروائے لانت 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 اسے یہ جدو جائد محض اقیتوں کی جدو جائد نہیں ہے یہ تمام انسانوں کی جدو جائد ہے انشاءاللہ کیونکہ اگر یہ اتحا پسند یہ الکائدہ یہ طالبان یہ اتحا پسند قوتیں افغانستان کے اندر اور پاکستان کے اندر نائج ہو گئی تو نہ صرف اقلیوں کی زندگی جہنم بن جائے گی مگر تمام انسانوں کی زندگی جہنم بن جائے گی یہاں پر طالبی نظام تباہ پر بہت ہو جائے گا یہاں پر جمہوری نظام تباہ پر بہت ہو جائے گا انسانی حکوم تباہ پر بہت ہو جائیں گے طالبی کون سے تھے چطرے کو تھے اترے بھی نہیں بچیں گے جہاں پہ خواتین کی زندگی کچھ نہیں بچے گی کونوں میں جانا ہے کالجوں میں جا کر نوکری حاصل کرنے کے حق کے لئے لڑنا پڑے گا خواتین کے لئے اس قدرمانہ خراب ہو جائیں گے لہٰذا یہ تمام لوگوں کی جتوں جائے گے ایک نئی قسم کی ریاست کے لئے اس ریاست کے لئے جو کہ گیارہ آگاز کی تقریب میں بھی کہی گئی تھی ٹھیک ہے مطلب اپنی جگہ ہاتھ انسان کا ایک ساتھی رشتہ پر لڑنگاہ کی تقریب کے حوالے کے موجود ہے مگر جو سیاسی رشتہ ریاست کے لئے آئے دیا جاتا ہے ان سیاسی رشتے میں کسی کسی کا کوئی اندھیازی صلوق اب قبول نہیں کریں گے ہر حقوق اس بنیاد پر نہیں جاتے کہ مسلمان کون ہے وارکس شک کون ہے اور ہندو کون ہے اور شک کون ہے بلکہ حقوق اس بنیاد پر کیے جائے کہ ہر انسان کے برابر کے حقوق کو مذہب اور ریاست کا کوئی تعلق نہ ہو اس کو ہم کہتے ہیں سیکلرزم اور یہ ہم چاہتے ہیں ایک سیکلر ریاست چاہتے ہیں یہ وہی چیز ہے جو کہ 1945 کے اندر یونائٹیگ نیشنز میں پاس کی جس کو انسانی حقوق کہا جاتا ہے یومن رائٹس یومن رائٹس کا کیا مطلب ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو حقوق جاتے نہیں ہیں آپ کسی سے آپ حکوق وجاتے کی آپ اب سکھ ہے اس کو آپ بتائیں گے اور ہل بھی ہیں آپ شکدی ہے آپ شیں ایک ہے اس مجھے سے آپ دحق نہیں کیا جاتے اس مجھے سے آپ دہکتے جاتے ہیں کیونکہ آپ انسان ہیں کیونکہ آپ ریاست штک ایک شہری ہیں ملک پہ ایک شہری ہیں اور muut اللہ عقادی بند کرو بند کرو وہ یہ کھلا گردی بند کرو جناہ کا چاہیے پاکستان یہ کھلا گردی بند کرو یہ کھلا گردی بند کرو بند کرو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک ایسا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جس کے اندر ہر شہری کے برابر حقوق ہوں ہر انسان کے برابر کے حقوق ہوں اور یہ ایک ایسا عبادتا ہے اس سر زمین پر کہ جب ہم بھول جائے کہ اقلیت کونسی ہے اور اکثریت کونسی ہے ہمارے ذہن میں یہ بات رہو کہ یہ میرا بھائی اس کا مذہب کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس سے ہمیں کوئی درس نہیں ہے ہم انسانوں کے درمیان انسانی رشتہ پیدا کرنا چاہتے ہیں ہم مکمل طور پر برابر ہی چاہتے ہیں جس کا کوئی بھی مذہب ہو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں رمضاری سے رہنا ہے ہمیں برابر ہی سے رہنا ہے ہمیں جمہوریت سے رہنا ہے اس چیز کے لیے ہم جاتے جائے کریں گے آپ کے ساتھ مل کر جاتے جائے کریں گے آپ کے آج کے اس کامیاب ہمیں پر آپ کو مبارک باہد ہو اور جب بھی آپ کا دب بڑھائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے بہت بہت شکریہ تینکیو کومیٹ ٹیمون کے لیے بہت شاری زور دار تعلیاں کتنی زبردست باتے کی ہیں ریفریٹ پاسٹر بہت شکریہ